ہلو فرینڈز بلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بات کریں گے سیمسنگ کی واشنگ ماشین کے بارے میں دوستو یہ جو ماشین ہے اس کا میں نے ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے بتایا ہے بینہ پانی کا کنیکشن جوڑے بھی اس ماشین کو یوز کر سکتے ہیں یہ آٹومیٹک واشنگ ماشین ہے اور اس میں آپ خود سے پانی بھر کر بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں آپ اسپین کیسے کر سکتے ہیں واش کیسے کر سکتے ہیں یہ دونوں ویڈیو میں نے الگ الگ بنائے ہیں اور اس میں کافی سارے سوال آئے تھے مجھے جیسے کی کیا ہم رینڈز کر سکتے ہیں یا نہیں اور ایک نے یہ سوال کیا تھا کی میں نے اسا ماشین میں رینڈز کیا پر ہو نہیں پا رہا ہے تو میں نے سوچا کی یہ ویڈیو بنایا جائے جس میں کافی سوال تھے کی واش تو ہوتا ہے سپین ہوتا ہے لیکن رینڈز نہیں ہوتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والی ہوں کہ رینڈز آپ خود سے کر سکتے ہیں چیزیں کر سکتے ہیں جیسے واش رنس اور سپن تو چلیے سب سے پہلے جو میرے چینل میں پہلی بار آیا ہے ان کے وہ میں بتا دینا چاہوں گی کہ یہ ہے سیمسنگ کی واشنگ ماشین سامنے آپ کو ملتا ہے اس کا ڈسپلی آپ دیکھیں گے یہ ہے پاور آن آف کرنے کی بٹن ہے اس کے نیچے ہے سٹارٹ اور پاس کی بٹن یہاں سائیڈ میں واش رنس اور سپن ہوتا ہے فنکشن ہے تین سائیڈ میں مونسون بھی ہے اور چائیڈ مونسون بھی اس ماشین میں آپ کو ملتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے واتر لیور ہے ون سے لے کے فائب تک اور یہ ہے سائیکل موڈ جس میں ہے نارمال کوک واش ڈیلیکیٹس سوک پلس نارمال بلینکیٹ اور ایکو ٹپ کلین تو یہاں پہ دوستو میں ہمیشہ کوک واش پر رکھ کر ہی کپڑ کو واش کرتی ہوں میں ڈسک لے بتا دیا پورا اور یہاں پہ تو چلیے پہلے میں واش کر کے دکھا دیتی ہوں آپ کو شورٹ کرکٹ میں ہی کیونکہ میں نے اس کا ویڈیو بنایا تھا لیکن جو پہلی بار آئے ان کی لئے کپڑے ڈال دیا ہے ڈیٹرجن ڈال دیا ہے اور دوستو میں نے اس میں نل کا ہمیں جو کنیکشن نے وہ نہیں جوڑا ہے اس لئے میں نے سائیڈ میں کپڑا رکھ دیا ہے اور یہاں سے میں کنیکٹ کر دیا ہے میں نے ایک پائپ کو ایک نل میں اور پائپ سے بھی آپ پانی بھر سکتے ہیں یا پھر وکٹ سے پانیا بھر سکتے دوستو یہ دیکھئے نل ہے اور یہاں میں نے ایک پائپ لگایا ہے یہاں سے ہم نے پائپ کو ایسا رکھ دیا آپ رکھ سکتے ہیں اس طرح سے یا پھر اپنے ہاتھوں سے بھی آپ پھر سکتے ہیں پانی اور اب یہ پانی بھر چکا ہے یہ دیکھئے کپڑے ہم نے ڈال دیا ہے پانی بھر لیا ہے اوپر تک اور ہم کریں گے واش آج میں نے کپڑے کا اپس آدھا لیا ہے تو اس کا کیاپ بند کر دیتے ہے اور یہاں پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں پاور آن کر دیا ہے میں نے اب یہاں آپ دہان سے دیکھئے گا میں واش کرنے کا بتا رہی ہو آپ کو پوک واش موڈ لیا ہے میں نے اور فنکشن میں جائیں گے اور واش کو ہم بلنک کریں گے اور وارٹر لیول ہمیں کرنا ہے کیونکہ پانی ہم نے بھر تو دیا ہے لیکن پھر بھی ہمیں وارٹر لیول ون کرنا ہے تو مشن چالو نہیں ہوتی ہے تو وارٹر لیول ون کر لیتے ہیں اب اس کے بعد دوستو کوک واش آپ دیکھیں گا میں نے رکھا ہے جائیں گے فنکشن میں اور ٹائمنگ آپ بڑھا سکتے ہیں یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسے میں نے فوٹین کر دیا ہے یہ دیکھیں مرشین ہو گئے چالو دوستو کپڑے ہو گئے ہیں واش اب اس میں جو بھرا ہے پانی اسے ہمیں باہر نکالنا ہے فنکشن میں جا کر ہمیں سپین میں جائیں گے سپین کو بلنک کر کے وارٹر لیول کو کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں کیونکہ پانی ہمیں باہر ڈرین کرنا ہے ہٹانا ہے اب بس سٹارٹ کر دیں گے لیکن کپڑوں کو ہمیں نہیں سکھانا ہے کیونکہ کپڑے ابھی ہمیں رینز کرنا ہے تو اسے لئے جو آپ سیون نمبر آ گیا ہے اس کا مطلب ہے پانی پوری طرح سے باہر ہو چکا ہے تو تب ہم پاوس کر کے اس ماشین کو بند کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں پھر سے بھریں گے پانی رینز کرنے کے لیے کپڑوں کو کھنگالنے کے لیے جو ڈیٹرنچن کا پانی تھا وہ ہم نے باہر ہٹا دیا ہے اب ہمیں پھر سے پانی بھرنا ہے کیونکہ ہمیں کپڑوں کو رینز کرنا ہے تو اس ویڈیو میں یہی بات تھی کہ یہ مجھے بتانا تھا آپ کو کہ رینز کیسے کرنا ہے تو ہم پہلے پاور آن کریں گے اس کے بعد ہم جائیں گے فنکشن میں جا کے رینز کو بلنک کریں گے رینز کو کلک کریں گے اور جو وارٹر لیول ہے اسے ہمیں ون رکھنا ہے کیونکہ ہم نے پانی اس میں بھر دیا ہے تو وارٹر لیول ون ہم کر دیتے ہیں اور یہ جو کوئی کواش ہے وہ ہی رکھا ہے میں نے اور یہاں دیکھ رہے ہیں آپ سیکس بتا رہا ہے اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور سٹارٹ کرنے کے بعد اس میں ٹائمیں آ جاتا ہے نمبر آ جاتا ہے 3 اس کا مطلب ہے 3 منٹس یہ رینز ہوں گا رینز ہوں گا مطلب جو مشین ہے وہ کپڑوں کو رینز کریں گے 3 منٹس اور یہ دیکھیں میں نے آگے کر دیا یہ ویڈیو کو اور یہ جو مشین ہے یہ مشین ہے اچھے سے رینز ہو چکی ہے 3 منٹس کمپلیٹ ہونے پر آگے ہیں یہ دیکھیں ون بتا رہا ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کو آواز بھی سنا دیا ہے یہ مشین ہے اب بند ہو چکی ہے رینز ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہم کریں گے سپین کیونکہ وہ کپڑے واش ہو چکے ہیں رینز ہو چکے ہیں اب سپین کرنا ہے تو ہم اس میں جائیں گے فنکشن میں اور اسے ہم سپین کو کلک کریں گے water level کو کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں کیونکہ پانی بھرنا نہیں ہے ہمیں ہمیں پانی ہٹانا ہے پوری طرح سے تو سٹارٹ کر دیں گے بس آپ چاہئے تو فنکشن میں جا کے سٹارٹ کرنے کے بعد آپ چاہے تو فنکشن میں جا کے ٹائمنگ بڑھا سکتے ہیں سپین کا تو یہاں پہ تھوڑا پوس کر دیا میں نے کیونکہ دوستو یہ جو کپڑے ہیں دیکھئے اچھے سے اگر نہیں ہے تو اسے ٹھیک کرنا ہوتا ہے ہمیں اگر اس طرح سے پڑے ہیں بیچوں میں تو مشین کبھی کبار نہیں چلتی ہے اس لئے ہمیں سائیڈ میں کر دینا ہے سیپریٹ کر دینا ہے سارے کپڑوں کو سارے طرف چاروں طرف آپ کو رکھنا ہے جو بیچ کا پیسہ دیکھ رہے ہیں وہ دکھنا چاہیے اگر وہ دکھتا ہے تو اس کا مطلب مشین چلیں گی اچھے سے کئی بار میں ساتھ ایسا ہوا ہے کہ جب بھی میں نے مشین کو سپین کیا ہے تو مشین کام نہیں کرتی ہے کیونکہ کپڑے اگر ایک ہی طرف پڑے ہیں تو مشین کام نہیں کرتی ہے دوستو اس لئے میں نے ٹھیک کرنے کے بعد سٹارٹ کر دیا ہے پھر سے اور اب یہ مشین ہوں گی سپین یہ دیکھئے بہت تیجی سے سپین ہو رہی ہے پورا پانی باہر جا رہا ہے مشین کو میں نے بند کر دیا سپین بھی ہو گیا ہے اب میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ کپڑے کیسے سوکھے ہیں واش ہونے کے بعد یہ دیکھئے پوری کپڑے سائیڈ میں دیکھ رہے ہوں گے آپ کو ویل بیچ کا نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے کپڑے ابھی گیلے ہیں دوستو لیکن جو پانی ہے وہ پوری طرح سے باہر ہو چکا ہے کپڑوں سے اور ہاتھ میں بلکل بھی نہیں لگتا ہے دیکھئے لیکن کپڑے ہی ابھی گیلے ہیں اسے آپ اگر فین میں رکھ دیتے ہیں تو چار گھنٹے کے لئے تو جلدی سوک جاتے ہیں ساری میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھئے آدھے سے زیادہ سوک جاتی ہے اس میں کیونکہ یہ تھوڑی پتلی ہوتی ہے یہ ہے کٹن کا کپڑا یہ دیکھئے یہ بھی پوری طرح سے اس میں پانی نہیں ہے دوستو یہ مشین میں ایک بات ہے کہ برسات کے سیزن میں اگر آپ اس میں سپین کرتے ہیں تو پورا پانی اس میں سے جانے کے بعد کپڑوں کو آپ چار گھنٹہ اگر فین میں رکھ دیتے ہیں بہت جلدی سوک جاتے ہیں اور اس میں سے بدبو نہیں آتی ہے یہ ایک بہت اچھی بڑی بات ہے کہ ہمارے ہاتھ دوستو دھوپ نہیں آتی تھی برسات کے سیزن میں اور بہت پرابلم ہوتی تھی اس میں سے اس میل آتی تھی کپڑوں سے تو یہ چیز نہیں ہو رہی ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کو گار کے بتا رہی ہوں میں آپ کو کپڑوں کو تو بلکل بھی پانی آپ دیکھ رہے ہوں گے نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے کتنے سارے کپڑے اس میں دھوئے ہیں اگر آپ کنیکشن بینہ جوڑے بھی آپ اس مشین میں اگر کپڑے بھرتے ہیں کافی سارے کپڑے کھٹا دھول بھی جاتے ہیں اور کھٹا آپ انہیں سکھا بھی سکتے ہو یہ بات آپ کو ملتی ہے اس مشین میں اور اس مشین کو جب میں نے لیا تھا تو ابھی ایک سال ہو رہا ہے ایک سال پہنے میں نے اسے لیا تھا تو بارہ ہزار کی میں نے ایمازون سے آرڈر کیا تھا 6.2 kg کی یہ مشین ہے تو مجھے لگتا ہے آپ کو ویڈیو میں سمجھ میں آیا ہوں گا کہ رینز کیسے کرنا ہے آپ کو باقی اور بھی آپ کو میں نے کافی ساری جانکاری دیا ہے پچھلی ویڈیو میں جب میں نے بنایا تھا اس کے مشین کے اوپر تو کافی ساری جانکاری میں نے اس میں دیئے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں آپ کو ڈیسکرپن باکس میں دے دوں گی آپ چاہ کے دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنے ہیں اگر آپ کو اچھا لگا اس کا ویڈیو تو لائک ضرور کریے گا Thank you